موسیقی پچھلے دو تین سال کے اندر انڈیا کے لیے ہماری ریجن میں دو تین بہتی خراب ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اب ہمارا ریجن اس لیے امپورٹنٹ ہے ساؤت ایشیا کا کیونکہ انڈیا کو اگر دنیا کا اگلا چائنہ بننا ہے نا دنیا کے اگلی فیکٹری بننی ہے ان کو ساؤت ایشین کنٹریز کا سمردن چاہیے ساتھ چاہیے کوئی بھی ملک جب تک اپنے ریجن کے اندر ہی اثر و رسوخ نہ رکھتا ہو تو دنیا اس کی طرف کیا دیکھے گی دنیا تو یہ دیکھے گی اس کو دنیا صرف ایک کنزیومرز کی طور پر دیکھے گی کہ مارکٹ کی طور پر دیکھے گی کہ وہاں پر ہم نے اپنی چیزیں بیچ رہی ہیں ان کو سوپر پاور کے روپ میں نہیں دیکھے گی دنیا سوپر پاور بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے ریجن کے اندر آپ کے ٹائز جو ہیں مضبوط ہوں اچھے ہوں چاہے نہ اسی فلسطفے پر عمل کرتا ہے ان کے آپ دیکھئے سوائے انڈیا کے پورے ریجن کے ساتھ اچھے ٹائز ہیں تمام ریجن کے ساتھ چاہے نہ کہ آپ کو کسی ایک ملک کے ساتھ ٹائز خرام نہیں ملیں گے چاہے آپ سینٹرل ایشیا والوں کے ساتھ دیکھ لیجئے چاہے پاکستان افغانستان کے ساتھ رشیا کے ساتھ دیکھ لیجئے آسیان والوں کے ساتھ دیکھ لیجئے اور ادھر ہمارے جو ساؤتھ ایشیا والے ان کے ساتھ دیکھ لیجئے اچھے ٹائز ہیں تو کافی کچھ ہو جو میں کہتا رہتا ہوں کافی کچھ ہے سیکھنے کو انڈیا کے لیے چائنہ سے سیکھنے کو کافی کچھ ہے اب انڈیا کے لیے اس کا اولٹ ہو رہا ہے مطلب ان کا اثر و رسوق بڑھنا تو دور کی بات ہے ڈیکلائن ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے دو تین بڑی وجوہات ہیں پچھلے دنوں مالدیوز والوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ ہمارے ملک کے اندر انٹرفیر کرتے ہیں اتنا انٹرفیر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اوفیشلز کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں ویسی پولیسیز بناو اور اس کے چلتے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسی گورنمنٹ آگے جس کو انڈیا پسند نہیں کرتا اسی طرح کی کیمپینہ آپ نے دیکھا بنگلادش کے اندر سٹارٹ ہوئی ہے اور وہاں پر یہی الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے اندر اتنا انٹرفیر کرتے ہیں کہ وہاں پر اب گورنمنٹ بھی یہ سلیٹ کرتے ہیں پچھلے دو تین ٹرمز سے انہوں نے ایسی ایسی کاروائیاں کی ہوئی ہیں جس وجہ سے عوامی لیگ کو ڈریکلی فائدہ پہنچتا ہے اور وہ الیکشنز جیتتے ہیں اب اس کے وہاں پر بھی بنگلادش میں انڈیا اوڈ کیمپین چل رہی ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک اور ملک سے ڈھکے چھپے الفاظ میں الزام لگ گیا انڈیا کے اوپر اور بڑا الزام لگا ہے اور اس ملک میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے غالباً ریجیم چینج کی اس ملک کے اندر اب جیسے کہ میں نے کہا کہ انڈیا کا نام نہیں لیا گیا لیکن اشارہ انڈیا کی طرف ہی لگ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں سری لنکا کی آپ کو یاد ہوگا ایک دو سال پہلے سری لنکا بینکرپٹ ہو گیا تھا اور سری لنکا کے بینکرپٹ ہونے کے بعد وہاں پر بڑے مظاہرے ہوئے بہت وہاں پر شو شرابہ ہوا لوگ جو تھے بپھرے ہوئے تھے بلکل غصے میں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ اور پریزیڈنچل پیلیس کے اوپر لوگوں نے قبضہ بھی کر لیا وہ سین دنیا بھر میں مشہور ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ جو راجہ پکسا فیملی تھی گھوٹا بایا راجہ پکسا ان کا جو پریزیڈنٹ تھا اس نے وہ سنگاپور چلا گیا تھا اور سنگاپور سے ہی اس نے بچارے نے اپنے استیفہ بھیج دیا تھا اور یہ وہ راجہ پکسا فیملی ہے جو کہ سنہالی جو سری لنکنز اصل جو سری لنکنز وہ سنہالی ہیں یعنی جو کہ ٹریڈیشنلی جن کا یہاں سے تعلق رہا ہے اور دوسرے وہاں پر جو سب سے بڑی کمیونٹی ہے وہ تامل کمیونٹی ہے یہ دو میجر کمیونٹیز ہیں وہاں پر تو سنہالی نسل کے جو لوگ ہیں موسٹلی وہ سری لنکا کے اوپر رول کرتے رہے ہیں یہاں پر جو سنہالیوں کے درمیان اور تامل ٹائگرز کے درمیان ہوئی تھی انڈیا تامل ٹائگرز کو سپورٹ کرتا رہا ہے کیونکہ وہ ٹریڈیشنل روٹس دونوں کے سیم ہیں وہ تامل نادو جو انڈیا کے اندر ہے وہی تاملز یہاں پر بھی ہیں سری لنکا کے اندر تو وہ جو سنہالیوں چل رہی تھی سری لنکا کے اندر اس میں یہ جو راجہ پکسا فیملی ہے یہ ہیرو بن کے مرج ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے وکٹری دلائی تھی سنہالیوں کو وکٹری دلائی تھی اس کے بعد سے لے کر یہ بڑی ایک پاورفل فیملی رہی وہاں کے بولٹکس میں ان کا یوں اس طرح سے دھپردوس ہونا ایک بہت حیران کن بات تھی بہت سارے لوگوں کے لئے اب یہ جو گوٹا بیا راجہ پکسا ہے اس نے کیا کیا ہے کہ یہ غالباً واپس آگئے ملک لیکن ایک کتاب لکھی ہے اس نے اور کتاب کی ذرا ٹائمنگ چیک کریے وہاں پر الیکشنز ہونے والے ہیں کچھ عرصے کے بعد کچھ مہینے کے بعد الیکشنز ہیں وہاں پہ الیکشنز سے ذرا پہلے راجہ پکسا کی ایک بک آئی ہے اور اس بک کے اندر راجہ پکسا نے کلیم کیا ہے انڈیا کا نام لیے بنا کہ کچھ فورسز چائنہ کی ہمارے ملک کے اندر انویسمنٹ پہ خوش نہیں تھی اور انہی فورسز نے مجھے ہٹایا ہے اب چائنہ کی سری لنکا کے اندر انویسمنٹ سے ویسٹریڈیز کو تو پرابلم نہیں تھا نا نائجیریہ والوں کو بھی پرابلم ہی تھا افریقہ والوں کو ایسا تو نہیں تھا نا کس کو پرابلم تھا انڈیا کو انڈیا کو پرابلم تھا نا انڈیا تو نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر چائنہ آئے اور بہت زیادہ پریشر بھی مطلب ان کے جو ڈپلومیٹس نے ڈالتے ہوئے نظر آئے ہمیں اور ویزیبل طریقے سے ایسا بھی نہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیٹسی کے ذریعے ایسا بھی نہیں کھلم کھلا کھلم کھلا وہ یہ حرکتیں کرتے رہے اسٹیٹمنٹس جاری کرتے رہے کنسان ہے تو یہ ہے اس طرح کی باتیں کرتے رہے وہ ٹائمز آف انڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ سری لنکا پریزیڈنٹ گوٹا بایا راجہ پاکسا کلیمز آسٹڈ اور چائنہ انویسٹمنٹس اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ فارمر سری لنکا پریزیڈنٹ گوٹا بایا راجہ پاکسا انڈیڈ آلانگ سائلنس آسٹر تھرسڈے بی ریلیزنگ آبوک کلیمینگ جیو پولیٹیکل ریولی بیڈوین چائنہ آن آدھر کنٹریز وارڈ ریسپونسبل فور آن فال آدھر کنٹریز چائنہ کے ساتھ آدھر کنٹریز کی جو چپکلش ہے اس کی وجہ سے مجھے مجھے نکالا کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے لے کر مجھے جو ہے نا پریشر کا سامنا رہا اس حوالے سے چائنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انسٹیڈ ہی سیڈ چائنیز فنڈی انفرسٹرکچر پروجیکٹ سری لنکا آفٹر ٹو تھوزن سکس براؤٹ ان این ایلیمنٹ آف جیو پولیٹیکل رائیولری دیٹ پریسیپیٹیڈ ہیز اوور تھرو اب آپ دیکھئے ذرا کہ دھکے چھپے الفاظ میں سری لنکا سے بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت کی اور پریزیڈنٹ کو ہٹوایا ریجیم چینج کر آئی وہاں پہ یہ صورت ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ خیر ہوا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا چائنہ کا پلس پوائنٹ کیا ہے ملکوں کو چاہیے پیسہ انفرسٹرکچر ٹیکنالوجی وہ ان کے پاس ہے تو آپ اس طرح ریجیم چینج کرنے کے بعد بھی جس کو بھی لے کر رہے ہیں اس کو تو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی تو وہ تو جائے گا ادھر ایسا تو نہیں کہ وہ انڈیا کے آسرے پہ لگا رہے گا بنگلہ دش کے اندر شیخ حسینہ ہے اگر تو شیخ حسینہ کی چائنہ کے ساتھ ٹائز کیسے ہیں آپ سب جانتے ہیں بہت اچھے ٹائز ہیں تو یہ جو ریجیم چینج والی ہے اس سے انڈیا کا اپنا نقصان ہوتا ہے فائدہ ان کو کوئی نہیں ہوتا نیپال کے اندر بھی آپ ادھر وہ لے کر آگئے تھے کانگریس پارٹی کو وہاں پر کیا ہوا اس کا ایونچولی وہ بھی بیچارے دبردوس ہو گئے ان کی بھی گورنمنٹ گر گئی اور ادھر وہ دوسرے کمیونسٹ آگئے تو یہ انڈیا کی اوپر ایک کے بعد ایک الزامات جو لگ رہے ہیں دھکے چھپے الفاظ میں کھلم کھلا تاکہ یہ انٹرنل معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر یہ کچھ اچھے نہیں ہے انڈیا کی پرسیپشن کے لئے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ راجہ پاکساز کے ساتھ ہسٹوریکلی یہ جو راجہ پاکساز فیملی ہے ایک زمانے میں ہیرو ہوا کرتے تھے سری لنکہ کے اندر جو سنحالی نسل کے لوگ تھے ان کی ایک سیویل وار چل رہی تھی تامل ٹائگرز کے ساتھ وہاں پہ لمبا عرصہ چلی ایک سیویل وار اس سیویل وار کے اندر انڈیا کی اوپر الزامات لگتے ہیں کہ انہوں نے تامل ٹائگرز کو شروعاتی طور پر سپورٹ کیا تھا وہ بیکاوز آف وہ ایک لنک ہے ادھر بھی انڈیا کے اندر بھی تامل رہتے ہیں تامل ناڈو بڑا خوبصورت علاقہ ہے بہت زبردست لوگ ہیں وہاں پر بھی تامل ہیں ادھر بھی تامل رہتے ہیں سری لنکہ کے اندر بھی ایک بڑا حصہ تامل لوگوں کا ہے تو شاید اس وجہ سے ایک روایتی ہمدردی تھی ان کے ساتھ تاملز کے ساتھ تو شروعاتی طور پر انڈیا نے ان کو سپورٹ کیا تھا لیکن سنحالے جو تھے وہ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے تو سیویل وار کے اندر سنحالے جیت گئے تھے پاکستان کی بھی سپورٹ تھی سنحالہ نسل کے لوگوں کو تو یہ جو راجہ پاکستان تھے وہ لیڈ کر رہے تھے ان کو اور یہ جیت گئے تھے آخر میں جیتنے کے بعد ان کے ٹائز جو تھے پھر اچھے ہو گئے تھے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ہو گئے تھے اتنے اچھے کہ سبرامنیم سوامی سمیت بہت سارے ایسے انڈیا کے لوگ ہیں جن کے ساتھ پرسنل دوستیاں ہیں راجہ پاکستان کی اور اس فیملی کی پرسنل دوستی ہیں لیکن بیچ بیچ میں ایسا ہوا ہے کہ چائنہ کا اثر بڑھنے کی وجہ سے انڈیا ان سے خوش بھی نہیں رہا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا 2015 میں را کا انڈیا نیجنسی را کا جو اسٹیشن چیف تھا وہاں پر کولمبو کے اندر اس کو نکال دیا گیا تھا اس وجہ سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ ادھر بی آرائے آ رہا تھا نیا نیا ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا سری لنکا کے اوپر کہ نہیں جائیے گا بی آرائے کے اندر اور انڈیا اس وقت بھی ریجیم چینج کر کے کوئی ایسی گورنمنٹ لانا چاہتا تھا جو کہ انٹی چائنہ ہو تو اس وجہ سے یہاں سری لنکا میں بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی مومنٹس ہو رہی تھی انڈیاں کی تو نکال دیا تھا روکے بندے کو کہ آپ ہمارے ملک کے اندر سیاست دانوں کے ساتھ انٹرفیرنس کر رہے ہیں نہیں کریے اس طرح آپ کو میں ذرا اس زمانے کا دوہزار پندرہ کہا رائٹرز دکھاتا ہوں دیکھیں رائٹرز is one of the most credible news outlets in the world تو اس لئے میں بڑے news outlets دکھاتا ہوں تاکہ خبر کی credibility رہے رائٹرز نے اس وقت خبر لگائی تھی انڈیاں سپائیز رول ایلیجید ان سری لنکن پریزیڈنٹس الیکشن ڈیفیٹ سری لنکا ایکسپیرد دی کولمبو اسٹیشن چیف آف انڈیاز سپائی ایجنسی in the run up to this month's پریزیڈنشل الیکشن پولیٹیکل and انٹیلیجن سورسز سیڈ اکیوزنگ ہم آف ہیلپنگ دی اپوزیشن آوست پریزیڈنٹ مہندہ راجہ پکسا یہی فیملی راجہ پکسا ان کو نکالنے میں انہوں نے رول پلے کیا اس وقت بھی تاکہ یہ انٹی چائنہ کسی بندے کو پپٹ کو لے کر آ جائیں اور پپٹ کے ذریعے سری لنکا کو یہ چلائیں موڈی کا دور تھا اور یہ فاشسٹ قسم کی جو پولیسیز آپ کو نظر آتی ہیں موڈی کی نظر آتی ہیں وہ کانگریز والے تھوڑا بہت رکھ رکھا کر لیتے دیکھیں یار دوسرا ملک ہے اتنا نہیں پھیلتے ذرا لیکن یہاں پر فاشسم ہے ٹوٹل فاشسم موڈی سرکار نے یہ پہلے بھی کیا کرنے کی کوشش کی تھی سری لنکا میں اور اب ان کے اوپر یہ دوبارہ الزام لگ رہا ہے وہاں پہ کہ مجھے انہوں نے نکالا جو فارمر پریزیڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے انہوں نے نکالا نام نہیں لیا لیکن ڈھکے شپے الفاظ میں چائنہ کے ساتھ انڈیا کوئی پرابلم ہے اور جیو پولٹیکل ریولی ان کے ساتھ ہی ہے زیادہ تر تو اب یہ مالدیو کے بعد نیپال کے بعد اور بنگلہ دیش کے بعد ایک اور ملک سے کمپلین آگئی ہے کہ یہ موڈی سرکار ہمارے ملک کے اندر انٹرنال معاملات میں مداخلت کرتے ہیں کمرشل پروجیکٹس کے حوالے سے ویسے ہی مداخلت ہوتی رہتی ہے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی انرجی کے منسٹر نے خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ موڈی نے ہمیں دباؤ ڈالا ڈائریکلی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے الیکٹرسیٹ پروڈیوس کرنے کا یہ میرے میتر اڈانی کو دیجئے یہاں پر اس کے بارے میں بات کرتا رہا ہوں براؤڈر ویو کے اندر تو وہاں پر ڈائریکلی انٹرفیرنس ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ریجیم ہی چینج کر دینا یہ ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے اور میرے خیال سے انڈیا کے ایمیج کے لیے یہ بہت ہی نقصان دے چیزیں سری لنکا کے اندر